جب سے بھارتی سرکشا بلو نے جمع کشمیر میں سکریہ آتنکی تنظیموں کے کمانڈرز کو مار گرا کر ان کی کمر توڑ دی ہے تب سے پاکستان کی آئی ایس ای ایجنسی نے بھارت کے خلاف چھیڑ رکھی پروکسی وار میں نارکو ٹرریزم کو ایک ہتیار کے روپ میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اگز دوہزار انیس میں راجے کے پنر گٹن کے بعد کڑی محنت کر کے سرکشا بلو نے راجے کے یوہوں کے ہاتھ سے بندوق اور پتھر تو چھڑوا دیا تھے لیکن نشے کی رت نے انہیں جھکڑ لیا ہے ان حالات میں پاکستان نے اپنے ناپاک منظوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے پروسی ملک چین کی مدد لی ہے چائنہ میں نیرمیت درونز کی مدد سے پاکستان اب نیرنتر مادک پدارت اور ہتھیاروں کے ہی سپلائی بھارت انتراشتی سیمہ سے جڑے راجوں میں کر رہا ہے ساتھی ساتھ اس سے جمع کی گئی دھنراشی کا استعمال جمہو کشمیر میں دوست ہو چکے آتنکوات کے نیٹوک کو اور مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہے نارکو ٹیلیزم کی سمسیہ کتنا وکرال روپ لے چکی ہے اس بات کا اندازہ بی ایس ایف دوارہ جھٹائے گیا آنکڑوں سے صاف لگائے جا سکتا ہے سن دوہزار انیس کے بعد لگ بگ چھے سو ڈرون سائٹنگ کے معاملے پرکاش میں آئے ہیں اور اگر ہم پچھلے ہفتے کی بات کریں تو دس نومبر سے لے کے اٹھرہ نومبر کے بیچ لگ بگ آدھا درجن سے زیادہ معاملے ترن تاروں اور امرت سر میں ریپورٹ کیے گئے ہیں جہاں پاکستان سے بھیجے گئے ڈرونز کو بی ایس ایف کے مستعد جوانوں نے مار گرایا ہے چنتہ کا وشح یہ ہے کہ انتہ راشتے سیما پر انٹری ڈرون پر نالی سنچالت کرنے کے بعد بھی پاکستان مادک پدارتوں کی سپلائی کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے چوک سیما سرکشابلوں کے جوانوں کی تد پرتا اور شورے کشلتا کے چلتے ڈرونز کو گرانے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن بڑی سنکھیا میں ڈرون پاکستان کی سیما میں واپس آخر ہو جاتے ہیں ایسے میں یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ آکے بھارت کے چپے چپے بھر انٹری ڈرون پر نالی کا استعمال کر کیا اس سمسیہ کا سما دھنڈھونا جا سکتا ہے یا پاکستان کی ناپاک حرکت کو لگام لگانے کے لیے کچھ اور کڑے قدم اٹھانے پڑیں گے یہی حال جمہ کشمیر کے نیانترن ریکھا کے علاقے کا بھی ہے پاکستان بیچ بیچ میں اس علاقے میں بھی مادک پدارتوں کی سپلائی لگاتر کر رہا ہے اور جمہ دھنراشی کا استعمال او جی وی نیٹوک کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہے جس پرکار پنجاب کے بعد جمہ کشمیر کے یوہوں کو نشے کی لطنی جھکڑ لیا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی خوفے ایجنسی آئی ایسے انہیں اتری بھارت کے ویبین علاقوں میں اپنا جال اچھے سے بچھا لیا ہے سن 2022 میں نیشنل انسٹیچور آف مینٹل ہیلتھ اور نیورو سائنسز نے جمہ کشمیر میں ایک سٹڈی کی تھی جس میں انہوں نے پایا لگ بگ دو پوائنٹ آٹھ ساتھ پرتیشت جن سنکھیہ نشے کی لطن سے گرسی تھے اس میں بڑی سنکھیہ میں پندرہ سے پچیس سال کے نوجوان شامل تھے ان نوجوانوں میں سے پچیس پرتیشت نوجوان جو ہے وہ بے روزگار تھے اور میٹرک پاس نوجوانوں کی سنکھیہ تیتیس پرتیشت تھی پنجاب کی اگر ہم بات کرے تو پنجاب کے چار بڑے سیمہ ورٹی زیلے جس میں امریت سرف، فیڈوزپور، ترن، تارن اور گرداسپور شامل ہیں وہ پاکستان کے نشانے پر لگاتا رہے ہیں اس کے علاوہ ہریانہ اور راجستان کے ویبین علاقوں میں پاکستان کے اور گونڈ ورکرز نے اپنا جال بچھا لیا ہے اگر ہم بات نیشنل انویسٹیگیشن دورہ کی جانوین کی گنے تو اس میں انہوں نے یہ پایا ہے کہ پاکستان کی خوفیہ جنسی بڑے پیمانے پر اتری بھارت کے راجیوں میں ڈرگز کا ظاہر پھیلا کر یوہوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اینہی کی جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئے ہے کہ پاکستان کی خوفیہ جنسی ببر خالصہ انٹرنیشنل کی مدد سے خالیستان مومنٹ کو ایک دفعہ پھر سے ہوا دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نیٹورک کی مدد سے جمہو کشمیر میں ہتھیاروں کی سپلائی کا کام بھی کروا رہی ہے اینہی دورہ آتنکوادیوں کے سمرتکوں کے ایکاؤنٹ فریز کر کے حوالہ کے چینل سے بھیجے جارے پیسوں پر جب سے لگام لگی ہے اس وقت سے نارکو ٹیوریزم کی آڑ میں دھن ہو گائی کا دھندہ پنپ رہا ہے اور دھیرے دھیرے نشے کی لطمے پڑے یوہوں کو اپنے آگوش میں لے رہا ہے اگر سمائے پر بھارت کی سرکشہ جنسیوں نے پاکستان پرائیوجیت نیٹورک کو پوری طرح سے دھوست نہیں کیا تو آنے والے سمائے میں ہمیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے جمہو سے محیط کنداری